السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوہزار چوبیس میں سندھ پبلک سروس کمیشن کا لیکچرار اسلامیات کا پیپر ہوتا ہے سب سے پہلے تو جن لوگوں نے یہ پیپر اٹمٹ کیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیپر میں اچھا طریقے سے کامیاب کریں سیکنڈلی آج کے اس لیکچر میں ہم سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر آیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ صرف ایم سی کیوز ہی ڈسکس نہیں کیے رہیں گے بلکہ ان ایم سی کیوز کو تفصیل کے ساتھ آگے دیکھا جائے گا مطلب یہ دیکھا جائے گا کہ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے جو دس ہمارے مین میجر سبجیکٹس ہیں ان میں سے کون سے سبجیکٹ میں سے وہ ایم سی کیوز آیا ہے یا طریقہ آیا ہے دعوت و رشاد کا آیا ہے فقہ کا سوال آیا ہے یا پھر صیرت النبی میں اور اس طرح باقی گرامر کے کون سے کوئسٹنز آئے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے بنائے گے نوٹس کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور الحمدللہ ہمارے بنائے گے نوٹس میں سے کتنے کوئی ایم سی کی ادائے ہیں یہ انشاءاللہ حالعزیز آپ کے ساتھ لیکچر میں شیئر کرتے ہیں اگر آپ یہ نوٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے وارس اپ نمبر پر رابطہ کریں آپ کو یہ نوٹس مل جائیں گے سب سے پہلے جین کا نظام کس نے مطارف کروایا بی آپشن درست ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نوٹس میں سے آیا ہے کوئسٹن اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائلائٹ کیا گیا ہے حضرت عمر فاروق نے مکہ میں صفوان بن امیہ کا گھر خرید کر پہلا جین خانہ قائم کیا یہ جو کوئسٹن ہے یہ اسلامی ہسٹری میں سے خلافہ راشدین میں سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے اس میں سے آیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بلٹس ہیں اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اہم پوائنٹس ہیں اس سے پہلے جو صفحات ہیں نوٹس کے ان میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بسکس کیا گیا ہے اگر یہ ایم سی کیوز دیکھیں اس میں سے آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے پولیس کا شعبہ بھی حضرت عمر فاروق نے قائم کیا شراب کی جو حد ہے اسی کوڑے وہ بھی حضرت عمر فاروق نے مقرر کی اشور یعنی کم ٹیکس کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے نافذ کیا بیت المال کی بقاعدہ امارت سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے تعمیر کروائی اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المال کے نگران مقرر کیے جو مدینہ میں عبداللہ بن ارکم کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور اسفہان میں خالد بن حرستے ولیر بن حشام کے مشورے سے فوج کا بقاعدہ سیگام قائم کیا محکمہ رسد کے لیے بقاعدہ احرار کا شعبہ قائم کیا اور فستاد کوفہ بسرہ کے شہر بھی حضرت عمر فاروق نے تعمیر کروائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دریاء کی پیداوار تھی اس پر بھی خمس ٹیکس لگایا حضرت عمر فاروق نے بڑھتے ہیں جی نیکسٹ کوئسٹن کی طرف ہمینی سورہ سٹارٹ ویڈ نیم آف پروفٹ انبیاء کے نام پر کتنی سورتیں شروع ہوتی ہیں یہ آپ سے درستہ چھے سورتیں ہیں انبیاء کے نام پر آپ کہنے چھے سورتیں ہیں جو کہ ابراہیم یونس محمد نو ہوت اور یوسف یہ چھے سورتیں ہیں اگر دیکھا جائے کہ قرآن میں کتنے انبیاء کا نام ذکر کیا گیا ہے تو وہ چھبیس ہیں یہ سارے نام اور یہ ایک قیسن جو ہے القرآن میں سے جو اس کے important question ہے اس میں سے آیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے مزید important question کتنی سورتیں ہیں جو تین آیات پر مشتمل ہیں وہ صرف تین سورتیں ہیں سورت کوسر سورت الاسر اور سورت الکریش اور کتنی سورتیں ہیں جن کی ہر آیت کے آخر میں راہ آتا ہے یہ چار سورتیں ہیں القمر القدر الاسر اور الکوفر اور یہ باقی question ہے فتح مبین جو ہے وہ صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے the battle of your move was fought during the falafat of درستاب شنیسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے احد میں ہی لڑی گئے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے جو question ہے وہ بھی اسلامی خسٹری خلافت راشتہ اور حضرت عمر فاروق کی خلافت میں سے آیا ہے یہ اس کے نوٹس کچھ آگے شیئر کیے گئے اب اس کا ایک اور پیج دیکھیں جنگ یرموک لڑی جاتی ہے شام کے رومیوں کے ساتھ اس جنگ میں ایک سو بدری اور ایک ہزار عام صحابہ اکرام موجود تھے اور یرموک میں عیسائیوں کی شکست کے بعد رومی بادشد تھا وہ قیسٹن ٹائن چلا گیا اس کے بعد بیت المقدس کی جنگ جاتی ہے جس کا محاصرہ عمر بن آس نے کیا تھا اور بعد میں ابو عبیدہ بھی وہاں پر پہنچے جابیہ کے مقام پر یہ بھی ایمزی جزائے ہیں جابیہ کے مقام پر حضرت عمر فاروق اور عیسائیوں کے درمیان بیت المقدس کے حوالے سے معاہدہ ہوا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام وال بورن انہا پریزن ڈے یہ آپشن دروس ہے عراق حضرت عبراہیم موجودہ عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پر پیدا ہوئے تھے یہ دعوت و ارشاد میں سے کوئیسن آیا ہے اور دعوت و ارشاد میں ایک بقیدہ پورشن ہوتا ہے انبیاء اکرام کا تعارف تو یہ انبیاء اکرام میں سے مشہور انبیاء اکرام کا تعارف ہے ان میں حضرت عبراہیم ہیں حضرت عبراہیم ہی ہے جن کا سب سے پہلے خطنہ ہوا اسی سال کی عمر میں اور سیونٹی فائیو چتر سال کی عمر میں انہوں نے عراق سے فلسطین کی طرف عجرت کی موجودہ عراق میں پیدا ہوئے ون سیونٹی نائن یا دو سو سال کی عمر میں یہ کہا جاتا ہے فلسطین کے علاقے میں فوت ہوئے جب فیرونی پیچھا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو حضرت موسیٰ اسرائیلیوں کو لے کر کون سا دریا کرس کر کے گئے تھے سی آپشن درست ہے دا ریڈ سی جسے کہا جاتا ہے ریڈ سی کو ارگن میں بحر کنزم کہا جاتا ہے یہ بھی تاپک جو ہے یہ دعوت ارشاد کا اور انبیاء اکرام کا تعارف ہے انبیاء اکرام کے تعارف میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے ہے یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے بھائی حرون بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے حضرت موسیٰ کا نصب چند واسطوں سے حضرت یاکوب تک مہنچتا ہے ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یقابت تھا فیرون کسی خاص انسان کا نام نہیں بلکہ جو بھی مصر پر حکومت کرتا تھا اسے فیرون کہا جاتا تھا کمہ بیش اکتیس فیرونوں نے حکومت کی ہے رامیسس بوم جو تھا اس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی اور اس کا بیٹا منفتاح تھا اور یہ وہی فیرون ہے جس کو حضرت موسیٰ اور حرون نے اسلام کے دعویٰ دی اس نے ٹھکرا دیا اور حضرت موسیٰ بن اسرائیل کو لے کر چلے بعد میں یہی وہ فیرون تھا منفتاح جاتا ہے وہاں پر غرق ہو کر یہ فوت ہوا اس کے بعد حضرت موسیٰ کے مطلق مزیر ایمزی کے حضبی ہیں جیسا کہ ان کی بیوی کا نام مفسرین نے سفورہ بیان کیا ہے امام بخاری کب فوت ہوئے اور کب پیدا ہوئے دی آپشن دروس ہے وان نینٹی فور ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو چھپن اسی میں وفات پائی یہ امام بخاری کا تعارف ہے تیرہ شوال ایک سو چورانوئے ہجری جو مطابق 20 جلائی 810 کو پیدا ہوئے اور 870 یعنی دو سو چھپن ہجری میں وفات پائی امام ترمزی امام مسلم اور امام خزیمہ ان کے شاگرد تھے ان کی مشہور کتاب ہے یہ سحی بخاری جو ہے یہ سولہ سال کے عرصے میں لکھی امام بخاری کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسمائیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفری بخاری ہے ابن اسللہ کے نزیق سحی بخاری میں احادیث کی کل قدال نو ہزار چیفی ہے اور اگر تقرار کے بغیر ہو تو یہ احادیث دو ہزار سال سو اکسر یعنی اراؤن بورڈ تین ہزار رہ جاتی ہیں یہ کتاب امام بخاری نے اپنے استاد اسحاق میں راہوے کے کہنے پر لکھی اس میں ایک سو ساٹھ کتب اور تین ہزار چار سو پچاس عبواب ہیں صحیح بخاری میں بائیس سلاسیات ہیں اور اس طرح یہ جو پیشن ہے یہ حدیث اور علوم الحدیث کا پورشن میں جو سیاستہ کا اور اس کے مولفین کا تعرف ہے اس میں سے یہ سوال آیا ہوا ہے کا فیمس بک آف فقہ کتاب الخراج جو آز ریٹن بائی جو رسطابشن ہے امام ابو یوسف اچھا امام ابو یوسف کا جو قویسن ہے یہ فقہ میں بھی آتا ہے اور ماہرین معاشیات میں بھی آتا ہے ہم اس کو دونوں کا ٹیگریزم لکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے نورس شیئر کیے گئے ہیں یہ اسلام اور اکنامکس کی نورس کا ایک صفحہ ہے جس میں مسلمان ماہرین معاشیات کا تعرف لکھا گیا ہے امام ابو یوسف کی مشہور زمانہ کتاب کتاب الخراج ہے یہ کتاب عام طور پر فقہ اور اکنامکس دونوں کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہیں یہ کتاب خلیفہ حرون رشید کی فہمائش پر لکھی گئی تھی یہ کتاب اس لیے لکھوائی گئی تھی کہ حکومت وقت کو مالی معاملات میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا حل شریعت اسلامیہ کا روح سے کیا ہوگا تو اس وقت چونکہ امام ابو یوسف جو تھے وہ بغداد کے قاضی القضاء یعنی چیف جسس تھے تو خلیفہ حرون رشید کے کہنے پر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں فقہی معاملات اور سپیشلی مالی معاملات کو ڈسکس کیا گیا تھا امام ابو یوسف کا نام یعقوب بن ابراہیم تھا کفہ میں پیدا ہوئے عبدالرمان بن ابی لیلہ کی پہلے شگردی اختیار کی حروم رشید نے آپ کو چیف جسس مقرر کیا اور 182 182 حجری میں وفات پئی حدیث کی سب سے پہلی کتاب کونسی ہے دی آپشن درست ہے موتا امام مالک یہ موتا امام مالک کا جو قیشن ہے یہ بھی فقہ میں سے آیا ہے کیونکہ فقہ میں سے چار مشہور فقہاں ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام عمر بن حمدل ان کا تفصیلی تعرف کیا راتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے فقہ کے ٹاپی کا ایک سارے ورک ہے جس میں موتا امام مالک کا ذکر کیا گیا ہے موتا کا معنی ہے روندنا یا ایسا راستہ جس پر کسرت سے گزرا جائے حدیث کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے اب چونکہ موتا اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کتاب کا کہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک کے پاس بہت زیادہ ذخیرہ اے حدیث تھا لیکن انہوں نے چھان پٹک کر کے بار بار ان کی تحقیق کر کے بار بار تفتیش کر کے چند ایک احادیث کو نکالنا اور ان کو اپنے کتاب نے ذکر کیا اس لیے اس کا نام موتا رکھا یعنی بار بار اس کے اوپر سے گزرا گیا ہے بار بار اس کی تحقیق کی گئی ہے اس کے ساتھ یہ مزید ایم سی کیونک ہیں جو پیراگراف کی شکل میں لکھی ہوئے ہیں خلیفہ منصور نے چاہا تھا کہ موتا امام مالک کو خانہ کعبہ میں عویزہ کیا رہے اور ریاستت کا فقی مذہب قرار دیا رہے لیکن امام مالک نے اس سے انکار کر دیا جس سال امام مالک کی وفات ہوتی ہے اسی سال یہیہ بن یہیہ نے موتا کو آپ سے حاصل کیا ایک ہزار ستائیس آسار اور حدیث ہیں جن میں سے چھے سو حدیث مرسند ہیں دو سو بائیس مرسل ہیں اور چھے سو تیرہ موقوف اور دو سو پچاسی تابعین کے اقوال ہیں امام مالک نے موتا لکھنے کے بعد ستر علماء اکرام پر اس کو پھیش کیا اور سب نے ان کی تائید کی حروم الرشید نے بھی موتا امام مالک کو نافذ کرنا چاہا لیکن آپ نے منع کر دیا یہ بھی ایک ایم سی گزایا ہے کہ اندلس میں کون سی فقہ رائد ہے تو اندلس میں عام طور پر فقہ مالکی کا چرچہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مغرب والے جو علم حاصل کرنے آتے تھے وہ مدینہ کا روح کرتے تھے اور مدینہ جو ہے یہ امام مالک رحمہ مالک کا گھڑ ہے امام مالک کو امام دارال ہجرت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ امام مالک ساری زندگی مدینہ سے باہر نہیں گے تو چونکہ فقہ مدینہ پر امام مالک کا اثر ہے اور امام مالک کا اثر اس طرح پھر اندلس والوں پر پڑا اور اندلس میں فقہ مالکی کا زیادہ چرچہ ہوا ایک یہ بھی فقہ مالکی کا کوئسن آتا ہے کہ امام مالک نے فقہ پر کون سے ماخذ کا اضافہ کیا تو مسائل مرسلہ کو فقی ماخذ قرار دیا تھا امام مالک نے اور امام مالک نے ہی مسائل مرسلہ کا اجرا کیا تھا اندلس میں جو حکومت کا سرکاری مذہب تھا وہ بھی یاد رکھی مالکی تھا یہ بھی امپورٹن ام سی کل ہے اور عام طور پر فقہ مالکی کے پیروکاروں کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے بہلال یہ رینڈم ایک تعرف تھا امام مالک کا اگر آپ یہ پورے نوٹس پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ کس طرح فقہ کے پورے ٹاپک کو صرف اس سے ایک نوٹس میں بند کر دیا گیا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے ام سی کل بیس سٹڈی ہے نہ کہ اس میں زیادہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں چلتے ہیں نیکس قویسٹن کی طرف ابول بشر سانی ابول بشر سانی کسے کہا جاتا ہے بھی آپشن درست ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اب یہ قویسٹن بھی جو ہے یہ دعوت و رشاد کے سب ٹاپک یعنی کہ انبیاء کرام کے تعریف میں آیا ہے حضرت آدم کے بعد یہ پہلے نبی ہے جن کو رسالت عطا کی گئی اس لئے انہیں قرآن مجید نے اول مرسلین بھی کہا ہے تقریبا نو سو سال تک لوگوں کو تبلیغ کی اسی لوگوں نے اسلام قبول کیا صرف جسٹ امیجن نو سو سال کہاں اور اسی لوگ کہاں ان کی بیری کا نام وحلہ بیان کے جاتا ہے یہ تو رات میں ہے قرآن مجید میں حضرت نو کا تذکرہ 43 45 دفعہ کیا گیا ہے حضرت نو کی کشتی ترکی میں وجود جودی پہاڑ پر ٹھہری تو رات میں جودی کو ارارت کی پہاڑی بتایا گیا ہے حضرت نو کا لقب ابو البشر سانی یا آدم سانی ہے تو یہ ابو البشر سانی یا آدم سانی حضرت نو کو کہا جاتا ہے اور اول المرسلین بھی حضرت نو کو وہ کہا جاتا ہے wealth obtained from a mine is liable to یہ آپشن دروس ہے خمس جو مائننگ کے ذریعے یا کان سے ذریعے مادنیات نکالی جاتی ہیں ان پر کتنا ٹیکس لیے راتا ہے ان پر خمس لیے راتا ہے مائننگ کہتے ہیں پہاڑوں کو کھوڑ کر جو سونے جواہرات اور جو گری نائٹ وغیرہ یا مختلف دھاتے نکلتی ہیں تو ان پر جو گورنمنٹ ٹیکس وصول کرتی ہے وہ خمس وصول کرتی ہے یہ اب جو question ہے یہ اسلام اور اکنامکس میں سے آیا ہے اکنامکس کی terms ہیں خمس الگنائم ہے کراہ الارض ہے ارازی مملوکہ ارازی موقوفہ سید البحر رکاز مال غنیمت تو خمس کہتے ہیں 20% ٹیکس کو خمس کا لغوی مطلب ہوتا ہے پانچھوان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مال ہے اس کے آپ پانچ حصے کریں اور ایک حصہ گورنمنٹ کو دیں گے چار حصے آپ کے اپنی ہوں گے فرض کرنا ہے سو روپے نکلا ہے تو سو روپے کے پانچ حصے کریں تو وہ 20 روپے گورنمنٹ کو جائیں گے 80 روپے آپ کی ہوں گے تو اس کو اگر ہم پرسنٹ ایک میں کریں تو یہ 20% بنتا ہے تو خمس کن چیزوں پر لے رہتا ہے یہ بھی سمجھ لیں مال غنیمت جو ہے مال غنیمت میں سے خمس لے رہتا ہے انہیں 20% حکومت لیتی ہے کسی طرح رکاز کا لفظ بولا جاتا ہے یہاں پر جو مائننگ لفظ ہے یا مائن ہے اس کو عربیق میں رکاز کہا جاتا ہے یعنی سونا، چاندی، خزانے اور زمین کے دفینے یعنی زمین سے چیزیں نکلتی ہیں اس پر بھی خمس یعنی 20% ٹیکس ہوتا ہے اور سید البحر یعنی جو سمندر کا شکار ہوتا ہے سمندر سے چیزیں نکالی جاتی ہیں ان پر بھی جو ٹیکس ہے وہ 20% ہوتا ہے اور یہ بھی کیمسی کے ساتھ میں کلیر کر لیں کہ سید البحر جو سمندر کے شکار کے اوپر ٹیکس تھا یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے اہد میں لگایا گیا تھا اسی طرح آگے اسلام اور ایکنومکس تھی ٹرمز ہیں کراہ الارض وہ زمینیں جو سرکاری ملکیت میں ہوں اور ان کو اسلامی ریاست کا سربراہ سلانہ عجرت پر کاشتگاروں کے حوالے کر دے تو ان زمینوں سے جو وصول ہوگا اس کو کراہ الارض کہیں گے اور ایسی زمینوں کو ارز المملکہ یا ارز الحویزہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ارازی مملکہ ہے کہ جن زمینوں کو کوشخص آباد کر کے اپنی ملکیت بنا لے ارازی موقوفہ کے جو رفاہ ایامہ کے لئے وقف ہوں اور باقی آگے سارے اسلام اور ایکنومکس کی اپورجن ٹرمز ہیں جس میں سے یہ ایک ایم سی کی ضائع ہوا ہے خمس کا چلتے ہیں نیکس پیسن کی طرف جنگ جمل کب ہوتی ہے یہ آپشن درست ہے چھتیس ہجری میں ہوتی ہے اب یہ جو question ہے یہ اسلامی کیسٹری میں سے آیا ہے اور اسلامی کیسٹری میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سے آیا ہے اس سے اوپر جو دو سوال گزرے ہیں وہ بھی اسلامی کیسٹری خلافت راشدہ لیکن حضرت عمر فاروق کی خلافت میں سے دو آئے ہیں اور ایک یہ ایم زی کو حضرت علی کی خلافت میں سے آیا ہے جنگ جمل چھتیس ہجری چھشو سو چھپن اسیوی میں ہوتی ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ کے گروہوں کے درمیان ہوتی ہے حضرت طلحہ و زبیر عزی اللہ عنہما حضرت عائشہ کے ساتھ تھے اور کچھ ایسے تھے جو غیر جانب دار تھے جنہیں محمد بن مسلمہ ابو موسیٰ آشری سعد بن ابی وقاس عبداللہ بن عمر اسلمہ بن اکوہ عمران بن حسین سید بن آس اسامہ بن زید عبداللہ بن عمر بن آس سحیب بن سنان رومی عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ وغیرہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد یہ جنگ واقعہ ہوتی ہے چھتیس ہجری میں حضرت الہاوز بیر مکہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ مل گئے اور اس طرح آگے یہ پوری ایک بیٹیل ہے کہ کس طرح یہ جنگ ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کوشش کی گئی ہے کہ اس کو بھی ام سی دوز بیس نہیں رکھا جائے اور جو اس کی تفصیلات ہیں وہ ہمارے ریگولر پیڈ سیشن میں ڈسکلس کی جاتی ہیں نیکس پریسن ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اشرا مبشرا میں مجود حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو کیا کہا جاتا ہے اب یہ بھی پیسن جو ہے یہ دعوت الارشاد میں سے اور اس میں سے آگے ایک سب ٹاپک ہوتا ہے اشرا مبشرا کا تعارف اس میں سے یہ سوال آیا ہے ابو عبیدہ بن جرہ کا اصل نام آمر اور پنیت ابو عبیدہ ہے والد کا نام عبداللہ اور دادہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن جرہ مشہور ہوئے ہیں ان کو امین الامت کا خطام ملا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امین الامت کو لکھا ہوا ہے ابو عبیدہ بن جرہ قبیلہ فہر سے تعلق رکھتے تھے اور حجرت مدینہ کے وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی حضرت ابو عبیدہ کو مواخات مدینہ میں ابو طلحہ کے بائی بنایا گیا ابو عبیدہ کا سلسلہ نصر پانچویں پشت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے اور یہ حضرت ابو بکر صدیر کی دعوت پر اسلام لے کر آئے تھے تمام غزوات میں شریک ہوئے اٹھارہ ہجری میں ہی کاؤنی امواز کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی شہادت ہوتی ہے اور ان کے بعد مواز بن جبل ان کے نائب بنتے ہیں اٹھاون برس کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے دال حدیبیہ ایگریمنٹ واز ریٹن بائی صلحہ حدیبیہ کس نے لکھا تھا دی آپشن درست ہے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ نے اب یہ جو قیشن ہے یہ سیدھت النبی کے ٹاپٹ میں سے اور سپیشل سیدھت النبی میں سے ان کی مدنی زندگی کے بارے میں آیا ہے صلحہ حدیبیہ شوال 6 ہجری مارچ 628 میں ہوتی ہے اور حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ مکہ سے 12 کلومیٹر دور ہے حدیبیہ کا مجودہ نام تطمیمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ سے زیادہ مدینہ سے باہر رہے تھے اس موقع پر اور اس موقع پر مدینہ میں ان کے نائب عبداللہ بن عمی مکتوم تھے مسلمانوں کے تدارہ 1400 تھی اور اس صلحہ کا معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا آگے اس کی پوری روٹیل ہے کہ کس طرح عمر بن سحیل آئے اور ابو جندر والا واقعہ پورا واقعہ وہ بھی امشی کیوز بیسٹ میں آگے ڈسکس کیا گیا ہے تو یہ امشی کیوز ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں سے پوچھا گیا ہے سائنس، اسٹرونومی، رائٹنگ وڈ پین، سینگ اور ویپنز ور میڈ بے ڈیش فرسٹ آف آل سب سے پہلے سائنس، علم نجوم، پین کے ساتھ لکھنا یعنی کلم کے ساتھ لکھنا سلائی کرنا اور ہتھیاروں کا استعمال کس نبی نے کیا تھا روست آپشن ہے سی حضرت عدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ بہت جو امشی کیوز ہے یہ بھی دعوت و ارشاد میں سے آیا ہے اور دعوت و ارشاد میں سے جو سب ٹپک ہیں انبیاء اکرام کا تعارف حضرت عدریز کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں دو دفع آیا ہے صورت مرجم میں آپ کو صدی کا نبیجہ کہا گیا ہے یہ امشی کیوز بڑا ایمپورٹر ہے اور یہ بھی آیا ہے حضرت عدریز کی عمر کہا جاتا ہے کہ تین سو پینسٹ سال تھی اور یہ وہ ہیں جو اپنے جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے یہ ترات میں موجود ہے حضرت عدن کے پانچ سو سال بعد تشریف لائے آپ پر تیس سحیفے نازل ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا اصل نام اخلوخ یا حلوخ تھا اور آپ کا لقب عدریز ہیں اور یہ آپ کو اس لئے ملا کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑنے کا درست دیا اب یہ والا راکنگ و درپین والا قویسٹنگ ہے یہ ایک دوسری اینگل سے کہہ لے آیا ہے کہ لکھنے پڑنے کا درست کس نے دیا حضرت عدریز نے اس لئے ان کا لقب درست دینے والا پڑ گیا میراج کی رات نبی اکرم نے حضرت عدریز سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی پر کہہ رہتا ہے کہ حضرت عدریز ہی پہلی حضرتی ہیں جنہیں علم حکمت اور علم مجوم کی عدد آتی انہیں سائنس آسٹرانومی اور صلاحی مشین کے بارے میں بھی یہی آتا ہے اور ریپنز اور تیاروں کا استعمال کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرت عدریز نے استعمال کیئے تھے ایز ایرزلٹ آف حضرت زکریہ علیہ السلام پریئر حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے کون سے پیغمبر پیدا ہوئے یہ آپشن درست ہے حضرت یحیو علیہ السلام یہ ٹاپک بھی دعوت و ارشاد اور انبیاء کرام کے تعریف میں سے آیا ہے حضرت یحیو جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیٹے ہیں اور حضرت یحیو وہ ہے جن کا نام اللہ نے خود رکھا ہے حضرت عیسیٰ سے چھے ماہ بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو دوسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحیو اور حضرت عیسیٰ دونوں کے ساتھ ہیں یہ دونوں کی ملاقات ایک ہی آسمان پر ہوئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یحیو اور عیسیٰ دونوں خالہ زادہ ہیں تو یہ اصل میں مجازے مطارف کا اصول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلمان کی اولاد میں سے تھے حضرت یحیو کی والدہ عیشہ اور حضرت مرجن کے والدہ ہنہ یہ دونوں بہنیں تھیں اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں خالہ زادہ ہیں تو بہرحال دعوت و عشاد کا ٹاپک بڑا امپورٹن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کہ دعوت و عشاد میں سے سپیشل انبیاء کرام کے تعرف میں سے کتنے کو سوال آ چکے ہیں زنون کس پیغمبر کا لقب ہے بھی آپشن درست ہے حضرت یونس علیہ السلام کا حضرت یونس بھی اللہ کے نبی ہے اور قرآن پاک میں ایک پوری سوری یونس ہے حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے نینوہ کے طرف نبی بنا کر بیجا جو کہ مسلم کے علاقے کا ایک شہر تھا سلام کا ذکر چھے سورتوں میں کیا گیا ہے چار سورتوں میں نام آیا ان کا اور دو سورتوں میں ایک میں ان کو زنون کہا گیا ہے اور دوسرے میں صاحب الحوت یونس مچھلی والا کہہ کر پگارا گیا ہے پانچ ہزار سے زائد احادیث کے راوی کون ہیں یہ آپشن درست ہے حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ یہ کوئسٹن جو ہے یہ الحدیث اور علوم الحدیث میں سے آیا ہے اور اس میں بھی ایک ٹاپک آتا ہے مکسرین متوسطین اور اکلین صحابہ کا تعارف تو حضرت ابو حریرہ جو ہیں یہ مکسرین رواعت میں سے ہیں مکسرین سات راضیوں کو کہتے ہیں جن کی روایات کی ضداد مرضیات کی ضداد ایک ہزار سے زائد ہے ان سات میں سے ایک صحابیہ حضرت آئیشہ ہے اور باقی چھے مرد صحابہ اکرام ہیں اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو ہیں جو کہ سات ہیری میں رضی خیبر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے بارے میں دو ایمزی کیوز آتے ہیں اسل نام کیا تھا اسل نام عبد الرحمن بن سخر تھا اور زمانہ جہلیت میں عبد الشمس تھا اور یہ قبیلہ دو سے تعلق رکھتے تھے یہ بڑا ایمزی کیوز ہے حضرت ابو حریرہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے اور بہت ایمپورٹن چیز ہے کہ ان کی مرضیات کی تعداد کتنی ہے پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے جس میں سے صحیح بخاری میں صرف چار سو چالیس احادیث مرنی ہیں آٹھ سو صحابہ اور تابعین جو تھے وہ آپ کے حلقہ شگردوں میں شامل تھے نمار بن ثابت وازدہ نیم آف نمار بن ثابت کس کا اصل نام تھا دی آپشن درست ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہو امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ ٹاپک بھی فقہ کے امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے ایک ہے اب یہ والا جو قیشن ہے یہ بھی فقہ اور علوم الفقہ میں سے آیا ہے اور اس کا سب ٹاپک ہے فقہہ کا تعارو یہ فقہہ میں سب سے پہلے نمبر پر امام ابو حنیفہ ہیں اسی ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو پچاس ہجری میں وفات پائی اور یاد رکھئے گا ایک سو پچاس ہجری میں حضرت امام شافی رضی اللہ عنہو پیدا ہوتے ہیں اور یہ امسیدنٹ اس طرح بھی آتا ہے کہ کون سے امام ہے جو ایک امام کی تاریخ وفات والے سال میں پیدا ہوئے تو امام شافی جو ہیں یہ اس سال پیدا ہوئے جس سال امام ابو حنیفہ نے وفات پائی ان کی اگر پوری ریٹیل ہے آپ نسلن عجمی تھے کوفہ کے امام شاہ بھی کے کہنے پر ارسول علم کے لئے سنجیدہ ہوئے حماد بن ابی سلمان ان کے پہلے استاد تھے اور یہ ابراہیم نخی کے شگیرت تھے اور ابراہیم نخی علکمہ کے اور علکمہ عبداللہ بن مسعود کے شگیرت تھے آپ نے چالیس اسادسہ سے علم حاصل کیا جس میں امام محمد باکر اور امام جعفر کی شگیرتی بھی یکر کی جاتی ہے فقہ میں استحسان کا جو ماخت ہے وہ ہناف نے شروع کیا کوفہ کی اجتہادی کمیٹی کے ہیڈ تھے اور جس کے ارکان کی طرح چالیس تھی آپ نے قریب قریب بارہ لاکھ سرائد مسائل بیان کی ہیں اور یہ آگے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پورا تاروس ہے ابو طراب was his family name ابو طراب کس کا نام تھا سیابشن درستہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو طراب اب یہ question بھی جو ہے یہ خلافت راشتہ میں سے اور specially حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سے آیا ہے دو ایم سی کل حضرت علی کے آ چکے ہیں ابھی تک اور دو ایم سی کل حضرت عمر فاروق کے آ چکے ہیں اور چھے سے سات ایم سی کل حضرت عمر فاروق کے آ چکے ہیں وہ دعوت ارشاد میں especially انبیاء کرام کے تعارف میں سے آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوریت ابو طراب تھی اس کے علاوہ ان کی کنیت جو آ اپنی طرف سے تھی انہوں نے خود رکھی وہ ابو الحسن تھی اور جو کنیت ان کی اللہ کے نبی نے رکھی تھی وہ ابو طراب تھی اور یہ آگے اس کی پوری تفصیل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ وہ بیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے کفالت رہے چار بھائی اور دو بہنیں تھی آگے ان کے نام ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے کل اولاد 33, 33 تھی دس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا حجرت مدینہ کے بعد تین دن مکہ میں قیام کیا اور پھر مدینہ پہنچے اور آگے پھر ان کی پوری تفصیل ہے ہم اس کو انشاءاللہ علیہ وآلہ وسلم ہسٹری کے ٹاپک میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے پہلی وحی کے کاتب کون تھے سی آپشن درست ہے عبداللہ بن سال رضی اللہ عنہ یہ قویسٹن جو ہے یہ قرآن اور علوم قرآن کے ٹاپک میں سے آیا ہے اور اس میں ایک بقیدہ چپٹر ہے اہد نبوی میں تدوین اور اہد نبوی کے کاتبین مکی دور کے سب سے پہلے جو کاتب ہیں وہ عبداللہ بن سال بن نبی سرحاں ہیں مدینہ کے پہلے جو کاتب ہیں وہ عبی بن قاب ہیں اور آخری وحی کے کاتب بھی عبی بن قاب ہیں کہا جاتا ہے کہ اہد نبوی میں کل کاتبین کے تداد چودہ تھی اوہرال اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے کے کاتبیں وہی ہیں وہ خالد بن سعید ہیں اصل میں علامہ ابن حجر اسکرانی نے عصد الغابہ میں ایک روایت نکل کی ہے خالد بن سعید کی بیٹی سے کہ وہ کہتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سب سے پہلے میرے والد نے لکھی ہے تو اس بات کو مانتے ہوگا یہ تسلیم کہہ رہتا ہے کہ اوہرال پہلے کاتب جو ہیں وہ خالد بن سعید ہیں لیکن انہوں نے پہلی وحی نہیں تھی لکھی انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اس لیے جو فرس رائٹر آپ وہی ہیں وہ خالد بن سعید نہیں ہیں بلکہ وہ عبداللہ بن سعید بن نبی سرحا ہے اگر پیپر کی بات کی جائے تو پیپر میں جو ایمزی کے لائے تھا وہاں پر نن اف دیز لکھا ہوا تھا تو آپ نے نن اف دیز ہی لگانا تھا یہاں پر جو رائٹ اپشن میں نے لکھ دیا ہے وہ عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ ہیں شاہ ولی اللہ والا 인فلنس بائر شاہ ولی اللہ محدث دھیلوی کس سے متاثر تھے جروس اپشن ھڈی شیخ احمد صور ہنبی سے متاثر تھے شاہ ولی اللہ دو لوگوں کے بارے میں ابن تیمیہ سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے اور شیخ احمد صور ہنبی سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے تو چونکہ دیئے گی تو ایسے ہمیز شیخ احمد صور ہنبی جروس اپشن تھا ابن تحمی اپشن لکھا ہی نہیں تھا جس لی شیخ احمد صرح ہندی ہی دیروس اپشن ہوگا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کا سلسلہ نصب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے باپ کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ قازم تک پہنچتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے ہی احمد شاہ عبدالی کو بردر سگیر پر حملے کی دعوت دی تھی شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کو بردر سگیر کا پہلا معیشت دان اکانومیس سمجھا رہتا ہے الفوز القبی حجت البالغہ المصفہ اور المصفہ یہ شاہ ولی اللہ کی مشہور نمانہ کتب ہیں کشف المحجوم is the book of بی آپشن درست ہے علی حجیویری رحمہ اللہ اب یہ دعوت اور ارشاد کے ٹاپک میں سے مشہور سلسلے جو ہیں باکستان کے نقش بندیاں قادریہ سوہر وردیاں چشتیاں جنیدیاں بغدادیاں اس میں سے آیا ہوا ہے داتا گنج بخش علی حجیویری کا اصل نام علی بن مسلمان اور کنیق ابو الحسن ہے اور آپ کا سلسلہ نصب حضرت علی سے ملتا ہے کشف المحجوم ان کے مشہور کتاب ہے سلطان محمود غزنی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے میں یہ لہور تشریف لائے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنید بغدادی کے ہاتھ پر بیعت تھے علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں ان کو بغیدہ خراج تحسین پیش کیا ہے جو ان کے فارسی شیری مجموعہ اسرار خودی میں موجود ہیں اپرکسی میٹلی ٹونٹی ٹو لیک اینڈ فٹی ون تھوزنڈ سکویر مائل ایریا واز انڈر دا مسلم کنٹرول ڈیرن دا رین آف بائیس لاکھ اکاون ہزار مربع میل پر مسلمانوں نے حکومت کی کس کے اہد میں؟ یہ روست آب کی رہی سی؟ حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کے اب یہ دیکھئے خلافت راشتہ میں سے صرف حضرت عمر فروغ کے بارے میں تیسرا سوال پوچھ لیا گیا ہے یہ اہد فروغ کی اہم نقاط لکھے ہوئے ہیں جو پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے اور یہ کچھ مزید دیکھ لی گئے حضرت عمر فروغ نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے تین مواققوں پر حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا نشیرواں کا لباس حضرت عمر فروغ کے حکم سے ملخم نام شخص کو دیا گیا سولہ حجری میں حضرت عمر فروغ نے حجری صن کا بقیدہ آغاز کیا فستاد شہر کی بنیاد حضرت عمر فروغ کے کہنے پر عمر بن آسن نے رکھی تھی اور فستاد کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے خیمہ حضرت عمر فروغ کا نماز جنادہ حضرت سحیب رونی نے پڑھایا خلافت کمیٹی کا فصیل عبداللہ بن عمر کو نامزد کیا گیا اہد فروغ کی ہی نے سوائف یعنی موسم گرمہ کی جنگی کاروائیاں عمل میں آئیں اور یہ باقی پورے ایم سی تیوز ہے خلافت راشتہ میں سپیشلی حضرت عمر فروغ کی خلافت پر بیر رومہ واس بیر رومہ کیا تھا ڈی آپشن دروس ہے نیم آف ہے واترو ویل ایک صاف اور مٹھے پانی کا چشمہ اب یہ کوئسن جو ہے یہ خلافت راشتہ میں سے سپیشلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سے آیا ہے اور یہ اہد عثمانی کے اہم نقاط لکھے ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی نے بیر رومہ بیس ہزار درہم میں خرید کر عام لوگوں کے لئے وقت کیا تھا جس سال حضرت عثمان غنی شہید ہوئے یعنی پینتی سی تیوزی میں اس سال انہوں نے عبداللہ بن عباس کو امیر الحج مقرر کیا تھا مروان بن حکم جو تھا یہ حضرت عثمان کے دماد اور مہربردار تھے پریویٹ سیکٹری یا مشیر خاصیات ان کو کہہ سکتے ہیں اس طرح یہ سارے ایم سی کیوز جو امپورٹنٹ ہیں حضرت عثمان کے خلافت کے مطلق یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ صرف ایم سی کیوز ہیں حالانکہ اس سے پہلے جو نوٹس کے پیجز ہیں یہ ٹونٹی پیجز آپ کو نظر آ رہا ہے حالانکہ حضرت عثمان کے خلافت کے جو پہلے نائنٹین پیجز ہیں ان کے اوپر پوری ڈیٹیل ایم سی کیوز بیس میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اور وہ جو نوٹس ہیں اگر آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں دیئے کہ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو وہ نوٹس مل سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس پیسن کی طرف جنگ نہروان حضرت علی اور کن کے درمیان ہوئی تھی دی آپشن دوست ہے خارجوں کے درمیان ہوئی تھی اب یہ پیسن جو ہے یہ خلافت راشتہ میں سے حضرت علی کی خلافت میں سے آیا ہے دوست تین ایم سی تیز حضرت عمر فاروق کے آ چکے ہیں ایک ایم سی تیز حضرت عثمان گنی کا آ چکا ہے اور یہ تیسرا ایم سی تیز حضرت علی کی خلافت میں سے پوچھا جا رہا ہے یہ جنگ نہروان 38 عجلی میں 658 عیسلی میں ہوتی ہے حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان نہروان ایک نہر کا نام ہے اور اسی کنارے دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا اور اس جنگ میں خارجیوں کو شکست ہوئی جنگ نہروان میں خارجیوں کا نالہ تھا الحکم اللہ للہ اور پہلا خارجی کہا جاتا ہے اہد نبی میں ذو الخیسرہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقسیم مال کے وقت کہا کے انصاف کی دیئے ایسا سورہ کنٹین دا آرڈر ابوٹ غزو غزو غزل این تیمم غزل غزو اور تیمم کے احکامات کی صورت میں ہیں یہ آپشن درست ہے سورت المائدہ میں یہ قیسن القرآن اور علوم القرآن کے سب ٹاپک مشہور صورتوں کے تعارف میں سے آیا ہے سورت المائدہ جو ہے یہ قرآن پاک کی پانچویں صورت ہے سولہ رکو اور ایک سو بیس آیات ہیں چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے سورت المائدہ کا معنی ہے دسترخان اس کا ایک نام سورت العقود بھی ہے اور عرقائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورت المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی اس لیے اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائلائٹ کیا کیا ہے غزو غزل و تجمم کے احکامات سورت المائدہ میں بیان ہوئے ہیں تمام نعمت اور تکمیل دین والی آیت جو ہمیں عرفہ کو نازل ہوئی وہ بھی سورت المائدہ میں ہی ہے امین الامت ابو عبادہ بن جرہ یہ انسی کو پہلے بھی گزر چکا ہے اور اس کو ایک دفعہ دوبارہ امین الامت وہ حضرت ابو عبادہ بن جرہ کو کہا جاتا ہے اور یہ ان کا پورا مکمل تعارف ہے سلطہ ہی نس پیسنگ کی طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبادہ بن عباس کا ٹائٹل کیا تھا حضرت ابو عبادہ بن عباس ہجرے سے تین سال پہلے پیدا ہوئے اور سکسٹی ایٹ ہجری کو اکتر برس کی عمر میں وفات پائی حبر الامت بھی کہا جاتا ہے اور ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی تھی یہ دعا بھی حضرت ابو عبادہ بن عباس کیلئے ہی کی گئی تھی اور آگے عبداللہ بن عباس کا پورا تعرف ہے ان کی مرویات کی تدار ایک ہزار چھ سو ساٹھ ہے جن میں سیونٹی فائف متفق انہ لے ہیں اٹھارہ نوایتیں بخاری میں ہیں اور فورٹی نائن مسلم میں ہیں عبداللہ بن عباس کو مکہ کے تفسیری مکتب کا باننی سمجھا جاتا ہے ابو الانبیاء کنہیں کہا جاتا ہے یہ آپشن درست ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور یہ بھی دعوت و رشاد میں سے انبیاء کرام کے تعرف میں سے آیا ہے خلیل اللہ، امام الناس، ابو الانبیاء اور حنیف یہ حضرت ابراہیم کے لقب ہیں حضرت ابراہیم کا نام بائی سورتوں میں آیا ہے فرانے پاک کی چودویں سورت حضرت ابراہیم کے نام کی طرف منصوب ہے حضرت ابراہیم کا سکسٹی نائن دفعہ نام لیا گیا ہے اچھا یہ کوئیسن ہے اوپر بائی سورتوں میں ذکر آیا ہے اور نام کتنی دفعہ ہے سکسٹی نائن دفعہ اہد جدید یہ عیسائیوں کی کتاب ہے اس میں سیونٹی ٹو دفعہ آپ کا نام آیا ہے فرات میں ان کے والدوں کا نام تارخ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ بہت تراشنی کیوری سے ان کو آزر کہا جاتا تھا حضرت سلمان کے علاوہ کون سے پیغمبر پرندوں کی بولی سمجھتے تھے درست آپشن ہے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبو کو دونوں عطا کی آپ پر ضبور ناظر کی کہا جاتا ہے کہ حضرت دعوت کی آواز بہت پرتاثیر تھی ان کو لہنے دعوت بھی بخشی گئی تھی جو پہاڑوں اور پرندوں کو بھی حکم دیا گیا تھا اور پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے پرانے پاک نے آپ کو خلیفہ تلعرز کہا ہے اور اس سے پہلے یہ اعزاد صرف حضرت آدم کو دیا گیا تھا ساتھ صورتوں میں حضرت دعوت کا نام ذکر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت دعوت فلاخن یعنی غلیل چلانے میں بہت مہارت رکھتے تھے وہ جنگل میں شیر پر سواری کرتے تھے اور ایک یہ حدیث کے مطابق اللہ کے نظریک سب سے پسندیدہ نماز دعوت کی ہے اور سب سے پسندیدہ روزے بھی دعوت کے ہیں آدھی رات سوتے ایک دہائی رات عبادت کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے دعوت علیہ السلام کی عمر کہا جاتا ہے ایک سو ستر سال تھی حضرت عثمان بن ڈیش والدہ کی ہولڈر آف کا با درست اپشن ہے بی حضرت طلحہ عثمان بن طلحہ جو تھے ان کو مکہ کے چابیاں عطا کی گئی تھی نیکس سویسن ہے درست ہے حضرت آویس کرنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کون سی نماز کے لیے سب سے پہلی اذان کہی دی اپشن درست ہے نماز فجر حضرت بلال رضی اللہ عنہ واز بریڈن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں مدفون ہیں دی اپشن درست ہے دمشق میں مدفون ہیں امبیاء کے سرزمین کسے کہا جاتا ہے پلسٹائن کو کہا جاتا ہے ارفات is about ارفات کہاں واقع ہے سی اپشن درست ہے ٹن مائلز اوے فرام کعبہ کعبہ سے دس میل دو one pair of book is not among the سیاہ ستہ کون سا پیر کون سا جوڑا سیاہ ستہ میں شامل نہیں ہے یہ اپشن درست ہے صحیح بخاری اور شمائلہ ترمزی باقی ساری کتابیں سیاہ ستہ میں سے ہیں اب یہ جو شمائلہ ترمزی ہے یہ اصل میں سنن ترمزی کا ایک باب ہے تو اب سنن ترمزی تو شامل ہے لیکن شمائلہ ترمزی شامل نہیں ہے یہ سوڑا دوٹیڈ ہے اور کنفوزن ہے اس لیے اپشن شمائلہ ترمزی ہی درست اپشن ہوگا باقی ساری جو کتابیں ہیں ابن ماجہ، ابو دعود، مسلم، بخاری یہ سیاہ ستہ میں شمار کی جاتی ہیں پور اصحابِ صفح اصحابِ صفح کون تھے سی اپشن درست ہے محاجر ہوسکیڈ نیردہ مجزد نبوی مجزد نبوی کے قریب رہنے والے جو محاجر تھے ایک چبوترے پر انہیں اصحابِ صفح کہا جاتا تھا حضرت سلمہ عواج حضرت ابو بکرز مدر رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والدہ ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے سی اپشن درست ہے ام الخیر کہا جاتا ہے سورہ دخان یہ سورہ آف قرآن قرآن نیپال کے ایک سورہ دخان ہے اس کا مطلب کیا ہے دخان کا مطلب کیا ہے دی اپشن درست ہے دخان اصل میں کہتے ہیں دھوئے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پتائیے یہ حکم کونسی صورت میں ہے دی اپشن درست ہے سورہ احضاب میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگوں میں بنفس نفیس خود شرکت کی ہے ای اپشن درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں کل ستائیس رضوات میں شرکت کی ہے اٹلی کا کون سا شہر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے ای اپشن درست ہے سورہ روم قرآن پاک کی صورت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ملڈوریس کا متضاد کیا ہوگا اس لفظ کا لغوی معنی ہے بری سمیل بہت بری سمیل ایسٹ کا مطلب ہے تیز بیسمیش کا مطلب ہے کنفائن کا مطلب ہے محدود اور فلیگرنٹ کہتے ہیں اچھی خوشبو کو جس کا لفظ کا مطلب ہے بہت بری سمیل اور فلیگرنٹ کا مطلب ہے اچھی خوشبو تو یہ اس کا متضاد ہو جائے گا انٹرنم آف ایمبیجیس is اس لفظ کا متضاد ایمبیجیس کا متضاد کیا ہوگا دی آپشن کے اسے ایکسپکٹ اس کا متضاد ہے اب ایمبیجیس کا مطلب ہوتا ہے مبہم ایکوکیٹ کا مطلب ہے مباحلہ کرنا سیکولر کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی اپسکیور کا مطلب ہے غیر واضح اور ایکسپکٹ کا مطلب ہے واضح تو مبہم کا الٹ ہو جائے گا واضح انٹرنم آف ایکسپینڈ is ایکسپینڈ اس کا مطلب ہے پھیلنا اس کا متضاد کیا ہوگا کہ آپشن روزت ہے کنڈنس اس کا متضاد ہے کنڈنس کا مطلب ہے چھوٹا ہونا ایکسپینڈ کا مطلب ہے پھیلنا اور کنڈنس کا مطلب ہے چھوٹا ہونا اچھے یہاں پر ایک لفظ ہے کنجسٹ کنجسٹیڈ کہتے ہیں بھیڑ ہونا سوٹے پر لگ رہے ہلکا سا تھوڑا سا لیکن کنجسٹیڈ عام طور پر بولے رہتا ہے رش والی جگہ کو اب کنکلیوٹ تو نہیں ہو سکتا نتیجہ اور کنویٹ تو نہیں ہو سکتا تو کنڈنس اور کنڈنس جو ہیں یہ دونوں موس اپسوٹے بل لگتی ہیں لیکن ان دونوں میں سے کنڈنس زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ایکسپینڈ کا مطلب ہے پھیلنا اور پھیلنے کا اُلڈ ہوتا چھوٹا ہونا اچھے ہونک ہونا سکڑنا اور کنڈنسٹ کا مطلب ہوتا ہے رش والی جگہ بھیڑ والی جگہ جس میں کنڈنس رومن کب آئے تھے بیٹر میں اب یہاں پر خالی جگہ پر کونسی فارم آئے گی اب دیکھیں کم جی ہے یہ سیکنڈ فارم ہے اور چونکہ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے ماضی کی بات کی گئی ہے اس لیے یہاں پر ورک کی سیکنڈ فارم آئے گی چھوز دا کریکٹ نینگ آفر ایڈین اڈارک ہاس اڈارک ہاس ایڈین کا معنی کیا ہے ایک غیر متوقع جیت اب بلیک اینڈ وائٹ کو ڈیش کریزی منڈا فیل بلیک اینڈ وائٹ گائے کھٹوں میں چڑھ رہی ہے فل منڈا بلینک پر کونسی فارم آئے گی دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ یہاں پر بات کی گئی ہے یہ کلر ہے نہ کہ بلیک اینڈ وائٹ دو الگ الگ بات کی گئی ہیں بلیک اینڈ وائٹ کلر کے ورہ سے یہاں پر سیمیلر فارم آئے گی اس فیموس غزوہ سورہ فرقان میں کس غزوے کا ذکر ہے بھئی آپ سے دروس ہے غزوہ بدر اب یہ سورہ فرقان جو ہے یہ مکی صورت ہے یہ سوال ابرتا ہے کہ سورہ فرقان میں غزوہ بدر کا ذکر کیسے آگیا حالانکہ دیکھیں یہاں پر غزوہ بدر کا ڈائریکٹ کوئی بھی ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ سورہ الفرقان ہے تو قرآن مجید کی ایک اور آیت میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے تو اسی لیے کچھ لوگوں نے علماء مفسرین نے یہ کہا کہ سورہ فرقان میں غزوہ بدر کا ذکر ہے حالانکہ سورہ فرقان تو مک کی صورت ہے اس میں تک کسی غزوہ کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تو یہ سیمیلیٹی ہے انڈیریکٹلی تعلق ہے اور تھوڑا سارے دماغ لڑانے کی ضرورت تھی کہ یوم الفرقان تو غزوہ بدر کو بھی کہا جاتا ہے تو اس لیے سورہ فرقان کا درست آپشن یہ ہوگا وہ غزوہ بدر ہوگا امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے اللہ حافظ و ناصر